نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے یہاں لوگوں کے لیے کون سوچتا ہے کولم نگار ہیں مظہر بڑلاس اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ بولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nainsubha.org naisubah.org عجیب اتفاق ہے کہ ملک چلانے والے سب ارب پتی ہو گئے ملک مکروز ہو گیا اور مجال ہے کسی نے ایک ڈہلے رتی یا پائی کی کرپشن کی ہو پاکستان میں چند خاندان حکومت میں رہے اب بھی نظام حکومت انہی کے ہاتھوں میں ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس مکروز ملک کا کرز وہ اتارتے ہیں جنہوں نے یہ کرز لیا ہی نہیں کرزیں ہڑپ کرنے والے اور لوگ ہیں اور کرزوں کا بوجھ سہنے والے حکمرانوں سے مختلف ہیں حکومتوں میں رہنے والے چند خاندانوں کو نظام پوری طرح سپورٹ کرتا ہے یہاں عام لوگوں کے لئے سوچنے والا غالباً کوئی نہیں یہ باتیں مجھے اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ جب میں حکمرانوں کو غیر پاکستانی لباس میں دیکھتا ہوں ان کی چیزوں کو دیکھتا ہوں ان کی بیغمات کے ہاتھوں میں مہنگے ترین غیر ملکی پرس دیکھتا ہوں تو یہ سوچ مجھے بار بار ڈستی ہے کہ آخر اس ملک کے عوام کا کیا قصور ہے کیا یہ ملک مافیاز کے لیے بنا تھا یہ ملک ان مقاصد سے دور کیسے چلا گیا جن کی تکمیل کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا تھا عام لوگوں اور حکمرانوں میں فاصلے اس قدر کیسے بڑھ گئے لوگوں پر حکمرانی کرنے والوں کے طور طریقے تو عام لوگوں جیسے ہوتے ہیں ایران میں کس طرح سادہ سا لباس پہننے والے امام خمینی رحمت اللہ علی انقلاب کے رہنما بن گئے چین میں انسان کی ترقی کا دار و مدار محنت پر ہے وہاں خاندانی نظام ترقی کی وجہ نہیں بنتا اور پھر وہاں کا نظام کسی کی مدد نہیں کرتا صرف لوگوں کی مدد کرتا ہے چین نے اپنے پسماندہ علاقوں کی پسماندگی صرف دس پندرہ سال میں دور کی ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو سکا ہم ساٹھ کی دہائی میں پورے خطے میں سب سے آگے تھے آج ہمارا تذکرہ آخری صفوں میں ہوتا ہے افسوس کہ ہمارے یہاں لوگوں کی پسماندگی دور کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کبھی کی ہی نہیں گئی ہم نے نفرتوں میں آدھا ملک گوا دیا ہم ہنوز اس سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں تیس چالیس برس پہلے جب ہم خطے میں آگے تھے انہی تیس چالیس برسوں میں ہمارے یہاں ایسے خاندانوں کی حکومتیں رہیں جو بیرونی دنیا میں جادادے بناتے رہے اس دوران ملک کہیں پیچھے چلا گیا اسی عرصے میں نظام بھی ان خاندانوں کے ہاتھوں یرغمال بن گیا اس پورے کھیل نے کرپشن کے درخت اگائے اب ان تناور درختوں نے دھرتی پر زہر گھول دیا ہے نفرت اور دہشت سے نہ تو امن آتا ہے اور نہ ہی ترقی ہوتی ہے خوشحالی ایسے علاقوں کا راستہ بھول جاتی ہے بڑی عجیب بات ہے کہ حکمرانوں کے مہنگے سوٹ اور مہنگی گاڑیاں غریبوں کا استحصال کر کے حاصل کی جاتی ہیں ہم عجیب قوم ہیں ہم نے اپنے محسنوں کو بھی دکھ دیئے ایک ٹی وی انکر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی شائری کی تو جواباً قوم کے محسن نے اپنا ہی شیر سنا ڈالا کہنے لگے کہ گزر تو گئی ہے تیری حیات قدیر ستم زریفی مگر کوفیوں میں گزری ہے شاید ہمارے پورے نظام کو ملک لٹنے کا دکھ نہیں شاید بربادیوں کا کھیل اس نظام کو نظر نہیں آ رہا قومیں بہت پہلے سوچتی ہیں اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا لیجئے آگرہ میں پیدا ہونے والے موٹی لال نہرو ہندوستان کے نامور وکیل تھے انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بیٹے کو انگلیستان سے قانون کی تعلیم دلوائی موٹی لال نہرو نے اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کی پرورش شہزادوں کی طرح کی جب وہ بیریشٹر بن کر ہندوستان لوٹا تو باپ نے اپنے بیٹے کو الہباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیئے موٹی لال نہرو نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کمینسٹ خیالات کا مالک ہے وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتا ہے موٹی لال نے بیٹے کو بہت سمجھایا جب دال نہ گلی تو پھر ایک دن موٹی لال نے اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کی علماری سے قیمتی سوٹ مہنگے جوتے اور سگار نکالے اور لوگوں میں تقسیم کر دیئے ساتھ ہی علماری میں خدر کے تین کرتے دو پجامیں اور دیسی جوتی رکھوا دی کمرے سے آلہ فرنیچر اٹھوا کر دری اور موٹی چادر بچھوا دی اور پھر خان سامہ کو حکم دیا کہ کل سے صاحب زادے کو جیل جیسا سادہ کھانا دینا شروع کرو موٹی لال نے بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا جواہر لال نہرو شام کو گھر پہنچا تو اس نے اپنے کمرے کا عجیب و غریب حال دیکھا یہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے والد کے پاس گیا والد اس وقت ٹال سٹوئے کا شہرہ افاق نوول وار اینڈ پیس پڑھ رہے تھے جواہر لال نہرو نے اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھ سے خفا ہیں موٹی لال نہرو نے کتاب سے نظرے ہٹائیں اور مدھم سی آواز میں جواب دیا میں تم سے نراز ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا بیٹے نے پوچھا تو پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا والد نے جواب دیا بیٹا جو تم نے راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری ہے میں چاہتا ہوں تم آج ہی سے ان چیزوں کے عادی ہو جاؤ غریب کے پاس اعتبار کے سوا کچھ ہوتا نہیں اس لیے اگر تم عام آدمی کی بات کرتے ہو تو تمہیں خود بھی عام آدمی ہونا چاہیے تم انگلستان کے سوٹ اور اٹلی کے جوتے پہن کر بات کرو گے تو کون اعتبار کرے گا میں نہیں چاہتا کہ دنیا میرے بیٹے کو منافق کہے چنانچہ آج سے تم وہی کپڑے پہنو گے جو غریب پہنتا ہے تم اتنے پیسے ہی خرچ کرو گے جتنے غریب کی جیب میں ہوتے ہیں جواہر لال نہرو نے والد کی پیشانی چومی اور پھر مرتے دم تک خدر کے کپڑے اور دیسی جوتے پہنے کھانا بھی غریبوں جیسا کھایا ہمارے ملک کا سب سے بڑا علمیہ ہی یہی ہے کہ یہاں لیڈرشپ اور عوام میں زمین آسمان کا تفاوت ہے اسی لئے حکمران عوام کا نہیں سوچتے انہیں غریب لوگوں سے کوئی غرض نہیں بطور ڈاکٹر اثر قسیم صدیقی کوئی تو ایسا جوان مرد ہو قبیلے میں جو روز حشر سے پہلے حساب دے ڈالے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی